اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں چکن کا کورما جس کے لئے میں نے لیا یہ آدھا کلو سے تین پاو چکن ہے اور یہ پیاز ہے اور یہ ہے کورما مسالہ جو میں نے بنا کے رکھا ہوا یہ میں نے بوتل سے نکال لیا ہے اور دہی ہے جو جو چیزیں چاہیں گے میں آپ سے شیئر کروں گی سب سے پہلے ٹائم نہ زائیں کرتے ہوئے ہم یہ گرم ہے لیکن یہ ہے تو پھر بھی میں آتا ہوں اور جب چکن ڈال دوں تو اس کو کھلاتے ہی نہیں ہے اس کی بڑے یہ ہے کہ یہ کھڑ جاتا ہے خراب ہو جاتی ہے ہمیں اس کو ایک ہی چھوڑ ہوگی ہے ایک سے دو میلٹ بے باز ہوگی ہے خود الگ ہوگا اب یہاں ہم ڈال دیں گے یہ تین سکون لکسن تین سکون ڈال دیں گے اور یہ وہ ہی ادھرک لکسن ہے جو میں نے بنایا ہے بہت سے لوگ مینیر صاحب ہیں جو مکس سے بہت ہوتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو بہت لمبی جہنسی ہو جاتی ہے تو کیا کریں یہ مجبوری ہے کہ مجھے ٹرک سینسٹری جیلی سکتے ہیں میں اس کو بس ڈھونٹی پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں بھی میں نے اتنا لیا ہے یعنی ہاں کپ سے بھی کم اور سکن ہے آدھا سلو سے تین پاؤ کے بھی سکون ہو گیا اب یہ وہ ہی فائٹ پیاز ہے جو میں گھر میں امومن بنا لیتی ہوں یہ میں نے تقریباً لیا ہے ایک مکھی کہہ لیں یا پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ والا کون کپ تین بٹا چار کپ اور یہ وہ ہی کورما مسالہ ہے جو میں نے اس میں ڈالیا ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گا میں نے آدھے کپ ڈھیو میں آدھے سے بھی ون پھوٹ کپ ڈھیو میں میں نے کیا دیا مرگی ڈال دی مرگی ڈالنے کے بعد ایک ٹی سپون لہسن ایک ٹی سپون ادھے کپ ڈھیو ڈال دیا اب یہ اس میں سپون جو ہے وہ تھوڑا سے وائٹ ہو گیا اب میں یہ اس میں ڈال رہی ہوں کورما مسالہ ہون میٹ کورما مسالہ اور یہ ہے تقریباً تو ٹی بل سپون یا آپ جب اس کو ڈالیں تو اس پر مسالہ چاہیں رہے میں نے یہ ٹھو ٹی بل سپون کے آت پاس لیا ہے یہ تو آپ اپنے حساب سے لیں زیکی کی حساب سے کوئی مسالہ میں نے بتایا کہ یہ مسالہ بہت سکونگ ہے اس کے ساتھ اگر مرچوں کی ضرورت ہوئی تو میں دکھری مرچے بھی ڈالوں برحال میں اس میں اب ڈالیں کشمیری میں بھی ڈالیں 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 بار یہوں اس سے سی طرح سپنے میں پیاس دہی اور پیاس کو گرائنڈ کر دیں گے پھر مسالہ چک کے جو نمک مرچ کی قصر ہے وہ میں بتاؤں گے اور میں نے یہ جو مسالہ آپ کو بنانا بتایا ہے اس کے ساتھ میں نے آپ کو بارحق آئے کہ یہ سارا مسالہ ایک سے دو ٹائم میں فارغ نہیں کرنا بلکہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ دوسری مرچے دیگی مرچے اور دوسرے معاملات جو نمک مرچ ہے وہ بھی آپ نے خود سے ایڈ کر دیا کیونکہ یہ مسالہ چھ مہینے کہیں ہی گیا آپ کا خراب نہیں ہوگا اور میں نے اس میں شٹری کیسے ہی ڈالا ہوگا ہے ٹھیک ہو گیا اور میں اسے چیٹہ دے کے بھونٹی جاتی ہوں اور میں دہی اور پیاس کو گرائنڈ کر کے میں بتاتی ہوں کہ میں نے دہی اور پیاس کتنا لیا یہ دیکھیں ایک کپ جتنا یہ پیاس ٹھیک ہو گیا اتنے ہی میں دہی لیں یہ میجر کر لیں یہ کپ دیکھ لیں یہ یہ ایک ہی بات ایک ہی ناپ اب میں نے ہاپ تی سپول کسی مرچ ہے اور ہاپ تی سپول نمک ڈالا ہے اس کے اندر اور کچھ نہیں ڈالا اور ایک تیز پار یہ ڈالا ہے اور باقی وہی جو ہومیٹ کورما مسالہ وہ ڈالا ہے اور بے انتہا اچھی خوش بوا آ رہی ہے اور یہ دے گی کورما ٹائپ کا ہے اتنے اچھی اس کا روما آ رہا ہے جائرہ گھر کا مسالہ نیچرل تھا خالص تھا اب میں کیا کروں گی یہ جو دہی اور یہ پیسٹ میں نے ایک کپ دہی اور ایک کپ پیاز لیا اس کو بھی میں ہلکا سا ڈرائنڈر میں چلا لیا جگ میں اس کو بھی اچھی ایڈ کرتی اس کو بھی پکنے کے لیے اس کو لیڈ لگا گیا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اب یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے اس کو بھون لیا ہے یہ دیکھیں بلکل شادیوں والا طور متیار ہو گیا ہے اب میں آپ سے توٹل بتاتی ہوں کہ میں نے گھی کتنا لیا میں نے کتنا لیا والا طور کف گھی لیا آدھا کلو سے تیل پہ جتنا چکن ہیں دو ٹی بل سکون کورما مسالہ لیا ہاپ تی سکون دوسری مرچیں آم ریگولر مرچ میں نے اس میں ڈالیا اس کے علاوہ دہی جتنی پیاس تھی اتنا ہی دہی تا یعنی ایک مگ دہی اور ایک مگ پیاس اس کو میں نے گھرائنڈر میں گھرائن کر لیا میں نے اس کو ہاپ تی سکون اور میں نے اسے بھونگی اچھے سے یہ لیکن اب گھی الگ ہو گیا یہاں پہ میں اس میں گرم سالہ پوڑر اور وہ ٹی بڑے سینٹا لیا چکن اچھے سے گل گیا ہے پندرہ سے ڈیس منٹ ہو گیا لیکن چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو آپ کی بہت لنسی لمبی ہو جاتی ہے تو اس کے لئے یہ پہ انتہا حسین خشبو آ رہی ہے آپ یہ تین کریں دیکھیں دیکھیں کچھ سے خشبو آ رہی ہے یہاں ہمیں کورا سبک اس کو ہلکا سبک ہم نے دو تین کیبل سکونس اتنا پانی ڈالیا ہے اور چند ڈوپ میں نے کیبل ایسن سے ڈالیا ہے اور ون فور ٹی سپول ہوم میڈ گرم مسالہ جیس میں جائپر جیواتری اور پتھر کے کھول یہ سب کچھ ایڈ ہے یہ سپیشل شاہ جہانی مسالہ ہے یہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور بات اب اسی ہم پریدیٹیشن کرتے ہو اور یہ ہے چکن پورما مسالہ شادیوں والا اگر آپ کو اچھا لگے نئے دیکھنے والے سبسکرائب کریں میں نے بہت شارٹ ویڈیو بنائی ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں آپ لوگوں کو خوش کر سکوں لیکن میتھڈ سارا بتا دیا میں نے اور اگر نئے دیکھنے والا کو اچھی لگے سبسکرائب کر دیں پرانے دیکھنے والے دھمزک کر دیں اجازت چاہتیوں اللہ پیس مجھے مجھے موسیقی